وقتِ سہر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں بیا وقتِ سہر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں بیا وقتِ سہر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں ہمارے بازک Jaz Koren ہم اترا ہم مہی پڑھتے ہیں پرندھے روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے بازک Jaz Koren ہم اترا ہم نہیں پڑھتے ہیں پرندھے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں اب ایک شیار سن ننے جارہاں آدھا ادھا 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 میں جیسے اسے کہوں کہ آدھا ادھا آدھا ادھا میں کل چلا جاؤں گا شاید کیشار یاد رہے آپ کو یہ جمعہ ضرور یاد رہے گا کہ وہ ڈیڑھ ٹام کا آدمی آیا تھا آدھا ادھا ادھا وہ کر کے چلا جائے انشاءاللہ یہ ضرور یاد آپ کو رہے گا میں نے اپنے کام کو کبھی بھی معذوری یا جمزور نہیں سمجھا میں نے ان کو ہتھیار بنایا اور طاقت نبر بنا کے میں نے پیش کیا کہ ایک اقلام بہت خوچ کر سکتا ہے میں نے ایک شیر کہاں حدیثے دیکھئے یہ عورتوں کی طرف سے دوستوں نے کی قلع بلے ہیں یہ گناریش ہے یہ ملیتی اب میں ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں ناظر نظامت کرتا ہے الحمدللہ پورے بھارت میں بہت لوگوں نے میری مطل کی میں نے کہا مجاہی اپنے ٹانگ پہ اتنا شیر پڑھ دو کہ جب وہ پڑھنا چاہے تو مکمل ہوئی نہیں پائے اس سے پہلے اپنا ٹانگ توڑھ دو پھر جا کے وہ حبیبی پڑھ رہا ہے مکمل کل پائے اب دیکھئے ایک شیر پڑھ دوں دیکھئے میرے علاوہ کوئی ماہ کا در پڑھیں نہیں دیر پاؤ پڑھ بولے 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 رحمت کی داندے تو نظر دیر پاؤ پڑھ ٹائیوان کا مہدھی پیرو سفر دیر پاؤ پڑھ رحمت کی داندے تو نظر دیر پاؤ پڑھ میری وائپ سے کسی نے کہا میرے سسرال والوں نے ایک بات بتاتا کہ تم جو ہے ناملے کی بیوی ہو تو میری وائپ نے تو جواب دیا اگر جواب اچھا ہوتا آپ کی دعائیں چاہتا انہوں نے کہا لغنا کہا ہے کہ پاغل ہوگاeno تیو لغنا نہیں دکھتا میری آنکھوں سے دیکھو chce تب تمہیں بتاتا چلے گا کہ وہ کیا ہے تو کہا کیا ہے میری تمہاری آنکھوں سے اگر دیکھو تو کیا وہ لغنا نہیں نظر آئے گا کہا نہیں وہ میرے کش پس امدر میرے پیار نے لگڑا کے لہرہ کے چل تا میرے گواہد کی صورت لکانی میرے گواہد کی صورت اب چہر دکھیں رحمت کی ناتے تو نظر دے را ARE سفر ڈیڑ پاو کر جاؤں سفا سے جانی میں مروا مدور کر بھانا پھنوں ادھر سے ادھر ڈیڑ پاو جاؤں سفا سے جانی میں مروا مدور کر آج دیکھئے قاری زیا اللہ صاحب کو پوری بستی پہ احسان ہے قاری زیا اللہ صاحب آپ جمعہ کے دن کبھی ملا گئے تو پانچ سو ایک ہزار کے ساتھ مصابق کیا کرے اللہ آپ کو اس کا آجا دے کمال کی بات ہے جو ٹام والا آپ کو خدمت انجام نہیں دے سکتا بندے نے اپنے پوری زندگی کو شرف کرنے کا یہاں فاصلہ کر دیا یہ بہت بڑی بات بھاڑے کا مدرسک کرائے کا مدرسک اتنے ہو فاز آگا میرے دوستو آج تو میری ماں بہنوں نے اتنا بیش کر دیا ہے اسی طرح سے ان کا سلسلہ جاری ہے تو انشاءاللہ آئیں گے سال جب ہم آئیں گے تو اپنے مدرسے میں انشاءاللہ پورا ہوں رہمت کی ڈال دے تو نظر دیڑ پاو پورا پہ پہ بہتا ہے بھی لنوں صفحہ دیڑ پاو پورا جاؤں صفحہ سے گانی میں مروا میں دور کر پھاک آخروں ادھر سے ادھر دیڑ پاو پورا ناتے رسول کا یہ مجاہد کے فیض ہے کرتا ہے دنیا بھر کا سفر دیڑ پاو پورا سارج پاو پورا پاو پورا پھر نکہ دیڑ پاو پورا پھر نکہ سیچے مروا میں دوسٹوں کہو دنگ ہے سب تیکھتا جڑ آدھا ادھا آدھا پورا مجمع پورا مجمع بولو مزا لیں مروا میں دنگ ہے سب تیکھتا جڑ آدھا ادھا سب پر ملنے سے اگر حکم ملتی ہو تچ کرتی ہو تو بتا دیں گا ملائم حبیبی یہ میری دریشہ سب دیکھر آدھا اگر آدھا اگر آدھا اگر ایک طرف بکے کی سرحد ایک طرف شہرِ نبی آپ داد رہیں دیجئے گا میں خود پڑھوں رہا خود کہوں گا آئے ہائے سبحان اللہ پھر بعد میں کہا وہاں آئے کیا کریں گا دونوں کا مجھے انجام جنا پڑے گا ایک طرف بکے کی سرحد ایک طرف شہرِ نبی کانس ہوتا میرا دھلا گا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا اگر کہتے ہیں چاند کیا ہے چاند کیا ہے آسما کو بھی اگر کہتے ہو چاند کیا ہے آسما کو بھی اگر کہتے ہو حضور آما وہ بھی ہوتا ٹوٹ کا رادہ ہوتا ہے چاند کیا ہے چاند کیا ہے آسما کو بھی اگر کہتے ہیں حضور آما وہ بھی ہوتا ٹوٹ کا رادہ ہوتا ہے اور مڈھ مڈیڑ کھانگ پہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں اللہ نے آپ کو دو سے نوازہ ہویا جو ہے کستاخِ نبی آئے کاش مل جائے جو ہے کستاخِ نبی آئے کاش مل جائے اگر پھار دوں گا اس کا سر آگای آدھا آدھا ادھا 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 ادھر کیا آئیے بڑی جیسی کے ساتھ یہاں سے ہم مصابت دیکھ کرتے ہیں پہنچتے ہیں پٹنا کی سنتی سرزمین پر نیہار کی رازدھانی میں وہاں جاتے ہی دریائے سفن میں گھوتا لگاتے ہیں گھوتا لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں صدف کا جب موک کھولتے ہیں تو سوئی پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے دنیا خطیبِ دشانتی سناحیت حردی لازیر جناب حضرت مولانا دامت برکاتہ مولانیہ کے نام سے یاد کرتی ہے میں اس وقت حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حقیقت شریف نائے نائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامائین کو نوازیں اس شہر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ سائیوہ خانہ بطوشوں کے حوالے کرتے بھولیے سبحان سلام سائیوہ خانہ بطوشوں کے حوالے کرتے یہ گھنا پیر پرندوں کے حوالے کرتے ارے تھندے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے پاسی خانہ ارے بچ گیا ہے تو غریبوں کے بھولے کرتے ارے باس